جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسٹیٹ کرافٹ سے محمد عمین آپ کے سامنے ہوں آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کیا یہ پراپر ٹائم ہے ریل اسٹیٹ میں انویسمنٹ کرنے کا یا نہیں ہے تو اس حوالے سے کچھ چیزیں ہم لوگوں نے بھی انیلائز کی بھی ہیں دیفنیٹلی مارکٹ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں پلس مائنس ہو رہا ہوتا ہے اور بہت سارے فیکٹرز کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں ریوی ایسٹری کو دیکھا جائے تو ہمیشہ یہ چیز observe کی گئی ہے کہ جب جب ریل اسٹیٹ کا downfall آیا ہے دو انڈسٹریز ایسی ہیں جو آپ کی اوپر جاتی ہیں ان میں سب سے پہلے آپ کی جو انڈسٹری اوپر جاتی ہے وہ یا تو سٹاک ایکسینج میں لوگ پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں یا پھر لوگ گولڈ میں اور ڈالر میں انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب پاکستان میں ہم لوگ بھیڑ چال کے تحت چل رہے ہوتے ہیں کہ مطلب جب ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ میں بہت زیادہ آنا شروع ہوگی پھر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں جبکہ جو بندہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے وہ اس وقت تک اپنا پیسہ اپنا منافع کما کے یہاں سے نکل چکا ہوتا ہے لوگوں نے گولڈ میں اور ڈالر میں پیسہ انویسٹ کیا گولڈ میں اور ڈالر میں پیسہ انویسٹ کر کے لوگوں نے بہت پیسہ بنایا لیکن اب اس وقت جو کرنٹ سیچویشن چل رہی ہے وہ کرنٹ سیچویشن میں یہ ہو رہا ہے کہ ہر جگہ پہ ریل اسٹیٹ کو پیٹا جا رہا ہے کیوں پیٹا جا رہا ہے مارکٹ کیوں ڈاؤن کی جا رہی ہے کیونکہ اب ان بڑے انویسٹرز نے ریل اسٹیٹ کی بائنگ کرنی ہے اور وہ بائنگ کر کے بلک میں اپنے پاس رکھ لیں گے اس کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سیل کرنا شروع کریں گے جب تک ریل اسٹیٹ ٹرینڈنگ میں آئے گی تب تک وہ سٹاک مارکٹ سے پیسہ نکال کے سارے کا سارا یہاں پہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کر چکے ہوں گے اور جب ریل اسٹیٹ ٹرینڈنگ میں آئے گی تو اس وقت وہ اپنے پورے کا پورا سٹاک یہاں سے بیچ کے آگے گولڈ کی طرف پیٹرولیوم کی طرف یا ڈالر کی طرف موو کر چکے ہوں گے جبکہ اس وقت کے جو بائیرز ہوں گے وہ بے وکوفی کریں گے کہ وہ ہائر پرائس پہ ہائر ریٹس پہ چیزیں خرید دیں گے اور خریدنے کے بعد وہ وہاں پہ بھس کے بیٹھ جائیں گے سٹک ہو کے بیٹھ جائیں گے نمبر ون اس وقت ریل اسٹیٹ میں بائنگ کا سب سے بہترین ٹائم نمبر ٹو یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس ٹائم پہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سٹاک کوئی بھی انوینٹری یا کوئی بھی چیز پڑی بھی ہے اس کو بیچنے کا ٹائم نہیں ہے یہ چیز ہولڈ کرنے کا ٹائم ہے نئی گورمنٹ کوئی بھی آئے گی ایکنومک کنڈیشن کوئی بھی ہوگی انہوں نے سب سے پہلے ریل اسٹیٹ کو تھوڑا سا اٹھانا ہے اب وہ تھوڑا سا اٹھانے کے لیے ان کو ظاہر ہے چھے آٹھ مہینے چاہیے ہوں گے نمبر ون کے اس میں وہ کیا کیا کریں گے ریل اسٹیٹ میں آرٹیفیشل بائنگ بھی ہوگی ریل اسٹیٹ کے اوپر کافی ساری جو ریلیوز ہیں وہ دیے جائیں گے ایمنیسٹری سکینز آئیں گی بلا 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 ان سارے فیکٹرز کا فائدہ کیا ہوگا کہ لوگ پیسہ انجیکٹ کرنا شروع کر دیں گے ریل اسٹیٹ میں بٹ جو وائز بائرز ہیں جو سمجھدار خریدار ہیں وہ آل ریڈی پیسہ وہاں پہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے مناسب وقت کا کہ اب یہ مناسب ٹائم ہے اس ٹائم پہ پیسہ انویسٹ کیا جائے آپ لوگ اس وقت انیلیسز کریں کہ اس وقت سٹاک مارکٹ کی کیا پرائس جا رہی ہے سٹاک مارکٹ کے اس وقت انڈیکس پوائنٹ کیا جا رہے ہیں جن کمپنیز کے شیئر کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے آٹھ سے دس مہینے پہلے ان کے شیئر کی پرائس کیا تھی اور اس کو پھر آج کی ویلیو سے کمپیئر کر لیں جب آپ کمپیرزن کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ جو پیچھے ڈپس آتی رہی ہیں اور جو آپ کے سپائکس بنتے رہے ہیں ان ساری ڈپس اور سپائکس کو انیلائز کریں گے تو آپ کو بالکل کلیرلی پتا چل جائے گا کہ it is the right time کہ اس وقت آپ پرچیز کریں اس وقت اگر آپ پرچیز کرتے ہیں ہولڈ کرتے ہیں انوینٹری سیل نہیں کرتے کسی نے گھر خریدا ہوا ہے اپارٹمنٹ ہے کوئی کمرشل ایریا ہے کوئی کمرشل پلوٹ ہے یا کوئی ریزیڈنشل فائلز ہیں کسی بھی سوسائٹی کی تو وہ اس وقت ہولڈ رکھیں ایک اور بڑی اگزمپل اس وقت مارکٹ میں بہت سارے پروجیکس کے بارے میں نیگٹیوٹی بھی پھیلائی جاری ہے اس میں میں اب فور اگزمپل آپ کو بتاتا ہوں گلبرگرین کے بارے میں نیگٹیوٹی پھیلائی جاری ہے بحریہ ٹاؤن کے بارے میں نیگٹیوٹی پھیلائی جاری ہے میٹرو سٹی گجرخان کے بارے میں اور منڈی بھاؤن کے بارے میں نیگٹیوٹی پھیلائی جاری ہے صرف اور صرف کس لیے کہ ان کے ریٹس نیچے آئیں اور جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں وہ نیچے والے ریٹس پہ فائلز کو اٹھا لیں جب وہ نیچے والے ریٹس پہ فائلز کو اٹھا لیں گے تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ کل کو جب دوبارہ مارکٹ سٹیبل ہوگی وہی چیزیں ہیں وہی فائلیں وہی سب کچھ جو آپ نے آج ہاف پرائس پہ بیچی ہوں گی آپ مجبور ہوں گے کہ یار اس میں تو بڑا پیسہ آ رہا ہے اس پہ تو بڑا پروفٹ آ رہا ہے تو وہ پھر آپ واپس مہنگے پہ خرید رہے ہوں گے یہ بہت بڑی بیوکوفی ہے اچھا یہاں پہ ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے پاکستانی جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے استعمال بھی ہو جاتے ہیں فار ایکزمپل کہ جب کسی چیز کا بائیک آٹ چل رہا ہوتا ہے یا جب کسی چیز کے خلاف کوئی ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے یا کوئی مہم چل رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایکزمپلز تو خیر بہت ساری ہیں لیکن وہ پھر مناسب نہیں لگتا کہ میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے اس قسم کی ایکزمپلز دوں کتہ کان لے گیا تو پہلے چیک کریں نا کہ کان ہے یا نہیں ہے کتے کے پیچھے بھاگنے سے پہلے تو بھائی سمپل سی بات ہے آپ لوگ استعمال ہو رہے ہیں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بحریہ ٹاؤن میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا بہت سارے کیسز کھل رہے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بحریہ ٹاؤن ایک برینڈ ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑھنا اس کے ریٹس پھر دوبارہ اوپر آ جائیں گے یہ جسٹ ایک بائنگ سٹریٹیجی ہے اس بائنگ سٹریٹیجی کو ہولڈنگ کے لیے انہوں نے بہت سارے نیگٹیو پروپیگنڈاز کیے اور پروپیگنڈا کر کے مارکٹ ڈاؤن کی جی سیکنڈی یہ کہ اس وقت میٹرو سٹی کے خلاف ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ میٹرو سٹی نے ڈیولپمنٹ چارجز بہت زیادہ لگائے میں آپ کے ساتھ ہوں میں اگری کرتا ہوں کہ میٹرو سٹی نے ڈیولپمنٹ چارجز بہت زیادہ لگائے اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹائم میٹرو سٹی کے ڈیولپمنٹ چارجز کلیم کرنے کا نہیں بنتا تھا اس حوالے سے صرف اتنی سی بات ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز جب بھی سوسائٹی لگائے گی ایک دفعہ تو لوگوں کو جھڑکا ضرور لگے گا لیکن اب دوسری طرف ہو کیا رہا ہے مختلف ورڈس ایپ گروپس بن رہے ہیں مختلف فیس بک پہ پیجز اور کمپینز رنڈ ہو رہی ہیں ان کو اگر آپ کڑی سے کڑی ملائیں تو میرے پاس تو ایویڈنسز موجود ہیں کہ ایسے بہت سارے گروپس ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف اور صرف یہ پروپیگنڈا اس لیے کر رہے ہیں یہ آواز اس لیے اٹھا رہے ہیں تاکہ میٹرو کے ریٹس مزید مائنس میں جلے جائیں اس وقت پورے ملک کی ریل اسٹیٹ مائنس میں صرف میٹرو سٹیٹی مائنس میں نہیں ہے صرف میٹرو سٹیٹی مائنس میں نہیں ہے پورے ملک کی ریل اسٹیٹ مائنس میں ہے لیکن انہوں نے اپنا بینیفیٹ انہوں نے اپنا مفاد اسی صورت میں لینا ہے میٹرو سٹیٹی سے کہ جب وہ نیگٹیو میں اور کم سے کم پرائس پہ فائلز اٹھائی ہوئی ہوں گی آج وہ کم سے کم پرائس پہ فائلز اٹھائیں گے اور کل کو جب میٹرو سٹیٹی کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی لوگ بھول بال جائیں گے تو اس کے بعد وہی فائلز مارکٹ میں آنا شروع ہو جائیں گی اور وہ جو آج دس لاکھ کی فائل لے رہے ہیں وہ چالیس لاکھ کی دوبارہ بکری ہوگی میٹرو سٹیٹی کی ڈیولپمنٹ پہ کسی کو کوئی شکننگ ہے وہ تمام لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا مختلف یوٹیوب چینلز پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری ویڈیو پہ نمبر موجود ہے ہماری بائیو میں نمبر موجود ہے آپ ایون ویڈیو پہ کمنٹ کر کے ہمارا کانٹیک نمبر ایڈریس سارا کچھ لے سکتے ہیں اور آپ آن گراؤن ڈیلی ڈیولپمنٹ کی اور اپنے سپیسیفکلی جس ایریا میں آپ کا پلوٹ ہے اس کی ویڈیو بھی ہم سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ہم وہاں پہ آپ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ابھی پرچیزنگ ہوگی بہت ہیوی قسم کی پرچیزنگ ہوگی میٹرو سٹی میں آپ مختلف ویڈسیف گروپ پہ اور مختلف جگہوں پہ دیکھیں گے کہ آپ کو ڈیمانڈ نظر آ رہی ہوگی ایرلی بیڈ بلوک کی بھی نظر آ رہی ہوگی اے ساؤت کی بی بلوک کی بھی نظر آ رہی ہوگی میرے اپنے میرے اپنے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے کنیکٹڈ ہیں جن سے مجھے یہ انفارمیشن ملتی رہتی ہے بھائی آپ لوگ استعمال ہو جاتے ہیں آپ لوگ چیزیں سستی بیچ دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ کاش سڑھے دادے افلانا پلاٹنا بیچے اوہیر نا اجسی بھی گروڑ پتی ہوگی ہے تو بھائی تھوڑا سا وائز ڈیسین لیں یہ ٹائم بائنگ کا ہے پرچیزنگ کا ہے ایکنومکس کا رول ہے جب چیز کی سپلائے بڑھ جاتی ہے اور ڈیمانڈ وہیں کی وہیں یا اس سے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو اس کی پرائیس بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے جب سپلائے کم ہو جائے گی تو پرائیس اوپر چلی جائے گی اس وقت مارکٹ میں سپلائے بہت زیادہ ہے جس کے ویلے سے پرائیسز اوپر نہیں جائیں گی تھوڑے عرصے میں جب یہ بڑے بڑے بائرز بڑے بڑے انویسٹرز اپنا پیسہ اس میں انجیکٹ کر کے جو کہ انہوں نے اس سے پہلے سٹاک مارکٹ میں ڈالا ہوا ہے سٹاک مارکٹ سے پہلے انہوں نے ہی اپنا پیسہ مختلف ارث موونگ مشینز میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں ڈالا ہوا تھا وہاں سے پیسہ نکالا ریل اسٹیٹ میں ڈالا ریل اسٹیٹ میں اس کو کنورجن کی کنورجن کر کے اس کو دوبارہ سٹاک مارکٹ میں لے گئے جب دوبارہ سٹاک مارکٹ میں پر گئیں تو اب اس وقت پوزیشن یہ کہ اب وہ وہاں سے پیسہ نکال کے ریل اسٹیٹ میں انجیکٹ کریں گے ریل اسٹیٹ میں پیسہ انجیکٹ ہوگا بائنگ ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا کہ مارکٹ سے میکسیمم سپلائے ختم ہو جائے گی ساتھ ہی اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی فور اگزمپل کہ گورنمنٹ نے ریل اسٹیٹ کو اٹھانے کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے جب گورنمنٹ بہت سارے اقدامات کرے گی تو اس وقت دوبارہ ریل اسٹیٹ جو اس وقت مردہ ہوئی ہوئی ہے اس میں دوبارہ جان ڈلنا شروع ہو جائے گی اور اس ٹائم پہ پھر جب لوگ ہائے کاش اف افسوس یہ کہہ رہے ہوں گے چھے سے آٹھ مہینے کا ٹائم آج کی ویڈیو یہ نومبر کی ریکارڈنگ چھے سے آٹھ مہینے کا ٹائم ریل اسٹیٹ نے اوپر جانا ہے یہی پلارڈ جو ابھی اس وقت دس بارہ لاکھ کرپے میں بک رہے ہیں وہ آپ کے اٹلیسٹ اٹلیسٹ لیول پہ جانا شروع ہو جائیں گے جو پلارڈز آن گراؤنڈ پوزیشن پہ آ جائیں گے اے ساؤتھ بلوک اور بی بلوک کے ان کی مارکٹ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی گورنمنٹ رنگ روڈ پہ کام شروع کروا چکی ہوئی ہے انشاءاللہ جلدی خاریاں موٹر وے پہ بھی کام شروع ہو جائے گا خاریاں سیال کوٹ پہ تو کام آل ریڈی ہو رہا ہے خاریاں اسلامباد کی بات کی جاری ہے کہ خاریاں اسلامباد پہ بھی کام شروع ہو جائے گا تو جب اس پہ کام شروع ہو گا تو دین ڈیفنیٹلی یہاں پہ ایک دفعہ دوبارہ بوم ضرور آئے گا گجر خان باقی سارے کے سارے اوورسیز ہیں اوورسیز اس سے پہلے پنڈی اسلامباد کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پیسہ لگاتے رہے ہیں کہ وہ ادھر باہر ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پیسہ لگانے کے بجائے اپنے گجر خان میں پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں اپنے گجر خان میں انہوں نے بائنگ شروع کی بی ایس ایم ڈیولپرز کو گجر خان میں اپنے پچھلے تمام پروجیکٹ سے زیادہ ریسپونس ملا کیوں کیونکہ گجر خان میں ان کے پاس جو اوورسیز کلائنٹس ہے وہ بہت زیادہ کنیکٹ ہوئے پلس ڈیلرز نے میٹرو سیٹی پہ ٹرسٹ کیا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی کمپنی ہے تو اس میں کوئی لوپولز نہیں ہوں گے یا کوئی اور اس کا نیگٹیو پوائنٹ نہیں بٹ ایک چیز کہ پوزیٹیو رہ کے سوچتے ہیں نا تو بہت ساری چیزوں کے مسائل کے حل نکل آتے ہیں مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو بندہ فائل خرید کے یا پلوٹ خرید کے چھے سے آٹھ مہینے ہول کر لے گا وہ اچھا پروفٹ آئین کر لے گا سٹاک مارکٹ پیک پہ جاری گولڈ پیک پہ جاری ہے پیٹرو کیمیکل پیک پہ جاری ہے ڈالر پیک پہ جاری ہے اب ان سب کا ریورسل یا ان میں سے پارکٹ سے نارملی عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا پیٹرو کیمیکل سے لوگوں کا ڈیفنیٹلی ظاہر ہے اوپر جاتا ہے تو لوگوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے ڈالر سے بھی لوگوں کی بائنگ پاور کم ہوتی ہے ڈالر کی پرائس اوپر جاری ہوتا ہے ریل اسٹیٹ ایک واحد سیکٹر ہے کہ جب یہ اٹھ رہا ہوتا ہے تو یہ اپنے ساتھ سیونٹی ٹو انڈسٹریز کو جب یہ اٹھتا ہے سیونٹی ٹو انڈسٹریز کو اپنے ساتھ اٹھا کے چلتا ہے اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف چند سو لوگوں کو روزگار ملتا ہے یا پراپرٹی ڈیلرز بہت پیسہ کما لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا جب ہاؤسنگ پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ میٹرو سیٹی کی ایکزیمپل کہ وہاں پہ تھرٹی تھاؤزنڈ پلس میں لوگ کام کر رہے ہیں ان تھرٹی تھاؤزنڈ لوگوں کا مطلب تیس ہزار خاندانوں کا روزگار وہاں لگا ہوئے ہم لوگ پروپیگنڈا کریں گے میٹرو سیٹی کا کام بند ہو جائے گا سٹے کروائیں گے میٹرو سیٹی کا کام بند ہو جائے گا ان تیس ہزار لوگوں کا روزگار ان تیس تیس ہزار خاندانوں کا روزگار بند ہو جائے گا جو میٹیریل یہاں پہ یوز ہو رہا ہے وہ جن جن انڈسٹریز سے جن جن کمپنیز سے بن کے آ رہا ہے چاہے وہ برکس ہیں چاہے وہ سینڈ ہے یا آپ کے کلو سٹونز ہیں پائپس ہیں یہ سارے کے سارے سٹریٹ لائٹس ہیں یہ سارے کے سارے جہاں جہاں سے بن کے آ رہے ہیں ان سب انڈسٹریز پہ بھی ایفیکٹ آئے گا یہ صرف ایک سوسائٹی کی بات نہیں ہوتی ہے کترہ کترہ کر کے دریاء بنتا ہے آپ میری کسی بھی ویڈیو میں کوئی نیگٹیو اگر چیز دیکھتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں میرے کانٹیک نمبر پہ آپ مجھے ووٹس اپ بھی کر سکتے ہیں بٹ میں ایک چیز آپ کو اشور کرتا ہوں کہ سکس ٹو ایٹ منٹس آپ مختلف لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں صرف میری نہ دیکھیں مختلف جو انیلسٹ ہیں ان کی ویڈیوز دیکھیں آپ کو کلیرلی بتا چلے گا کہ سکس ٹو ایٹ منٹس میں ریل اسٹیٹ میں بہت بڑا بوم آنے والا ہے تو یہ اس وقت پرچیزنگ کا ٹائم ہے یہ اس وقت ہولڈنگ کا ٹائم ہے ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتے رہیں گے لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ جب نیگٹیو کمنٹس کرنے کے بجائے آپ مجھ سے میرا نمبر لیں اور مجھے ڈائریکٹ بتائیں کہ آپ کو کیا اشور ہے گالیاں دینے سے مسائل نہیں حال ہوتے بھائی آپ نے جس وقت میٹرو سٹی کی فائل بک کروائی تھی اس وقت آپ نے کسی سے ایڈوائز نہیں لی آپ نے دس دس فائلیں لے کے بھیڑ چال میں دس دس فائلیں لے کے رکھ لیں اور اب آپ کو پروبلمز فیس کرنا پڑ رہے ہیں تو آپ نے سارے انڈے ایک ٹوکری میں کیوں رکھے مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کیوں انویسمنٹ نہیں کی یا ایک ہی سائز کے سارے پلوٹس کیوں لے کے چھوڑ دیئے کوئی پانچ مرلہ ریزیجنچل لیتے کمرشل لیتے کوئی ویلا لے لیتے کوئی ارلی برڈ کا آن گراؤنڈ پزیشن والا پلوٹ لے لیتے تو آپ کی وہ تین چار انوینٹریز ہوتی آپ نے کیا کیا کہ جس نے اٹھائے ہیں اس نے فور اگزمپل جس نے اٹھائے ہیں ٹو پانٹ سیکس مرلہ کمرشل اس نے سارے ٹو پانٹ سیکس مرلہ کمرشل کی فائلیں لے کے رکھ لیں کہ یہ دا ریٹ بوت ہوتے جائے گا تو ہونو فاسے بیٹھے ہیں ہونو گالان کٹ دیں تو بھائی جس وقت آپ لوگ انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ جو دو دو دن تین تین دن کے لیے پراپر ڈیلرز مارکٹ میں آتے ہیں ان کے بجائے پراپر کمپنیز سے کنسلٹینسی لیں پراپر کمپنیز کے جو سی ای اوز ہیں یا کمپنیز کے جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں خریدنی اپنی مرضی کی چیز ہے آپ نے جہاں سے مرضی خریدیں بٹ ڈسکشن ڈیبیٹ کے لیے آپ کو ضرور ٹائم نکالنا چاہیے جن جن لوگوں کا ایک ایک دو دو پلوٹس ہیں میٹرو سٹی میں یا انڈ یوزرز ہیں جو ان سے میری گزارش ہے تھوڑا سا صبر کریں انشاءاللہ چھے آٹھ مہینے میں آپ خود بہت خوش ہوں گے بی ایس ایم ڈیویلپرز ایک برینڈ ہے میٹرو سٹی ایک برینڈ ہے اور یہ برینڈ انشاءاللہ مزید اوپر جائے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے جیتے رہیے خوش رہیے اللہ حافظ